نموشکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست بردیب کمار بانگڑے آپ کا سکارکم میں سواغت ہے جس سکارکم کا نام ہے آپ کے انرود پر دوستوں آپ کے انرود پر آج میں آپ کو بتاؤں گا گھومتی چکر کے فائدے جیون کے ہر دکھ دور کر دیتا ہے گھومتی چکر زبردست فائدے ہیں دوستوں دوستوں اگر آپ میرے چنل کو پہلی بار دیکھ رہے تو آپ سے انرود ہے کہ آپ اسے لائک کریں ریڈ کلر کا بٹن ہے اسے دبا کے آپ سبسکرائب کریں باجے میں ایک بیل ہے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستوں اگر آپ میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے تو میں آپ کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں کو بھی اس گھومتی چک جہاں دوستوں یدی کسی ویکتی یا بچے کو بار بار نظر لگتی ہے تو وہ کسی نرجن اسطحان پر جا کر تین گھومتی چکر کو اپنے اوپر سے ساتھ بار اتار کر اپنے پیچھے پھیک دیں اور پیچھے مڑ کرنا دیکھیں اس کریا کرنے سے جو ہے جو آپ کا نظر دوست دور ہوتا ہے تو نظر اگر آپ کو لگ گئی ہے تو اس کے لیے گھومتی چکر ہے اس کو سنسان جگہ میں آپ کو گھومانا ہے ساتھ بار آپ کو اتارنا ہے اور پھر اتار کے اس کو اپنے پیچھے پھیک دینا ہے اور مڑ کے نہیں دیکھنا ہے دوستوں تین ہونا چاہیے گھومتی چکر ہے تو اس سے نظر اتار جائے گی دوسرا پھائیدہ جدی آپ کو نیرنتھر آرثک ہانی اٹھانی پڑ رہی ہے تو پر سومار کو گیارہ ابھی منتریت گھومتی چکر کا ہندی سے حلدی سے تلک کرے اور شنکر جی کا دھیان کر پیلے کپڑے میں باندھ کر پورے گھر میں گھومانا کر کسی بہتے ہوئے جل میں پروہائید کرے اسے کرنے سے کچھ سمیہ پچھاتھی لاب مل جائے گا بہت آسان اپائے دوستوں کریے اس کو جرور آپ کو لاب ملے گا تیسرا جدی کوئی بچہ شیگر ہی ڈر جاتا ہے تو پراثم منگلوار کو ابھی منتریت گھومتی چکر پر ہنمان جی کے دائے کندے کا سندور لے کر تلک کر کسی لال کپنے میں باندھ کر بچے کے گلے میں پہنا دیں بچے کا ڈرنہ سماپس ہو جائے گا تو بہت آسان طریقہ دوستوں گھومتی چکر کو جو آپ کو باننا ہے بچے کو تو پراثم منگلوار کو ابھی منتریت گھومتی شکر پر ہرمان جی کے دائے کندے کا سندور یہاں دوستو دائے کندے کا سندور لینا ہے لگانا ہے تلک کرنا ہے لال کپڑے بان کے بچے کے گریب بنا دیں چوتھا یدی آپ کے ویسائے میں کسی کی نظر لگ گئی جاتی ہے تو اگیارہ ابھی منتریت گھومتی شکر اور تین چھوٹے ناریل کو پوجہ کرنے کے بعد پیلے بستر میں بان کر مکھے دوار پر لٹکا دیں دوستو اگیارہ ابھی منتریت گھومتی شکر اور تین چھوٹے ناریل کو پوجہ کرنے کے بعد پیلے بستر میں بان کر مکھے دوار پر لٹکا دیں اس سے آپ کے ویسائے میں نظر نہیں لگے گی پانچہ فائدہ یدی آپ کے ہاتھوں میں خرچ ادھیک ہوتا ہے تو پراثم شکروبار کو یا شکروبار جو پراثم ہوتا ہے اس کو گیارہ ابھی منتریت گھومتی شکر کو پیلے کپڑے پر رکھ کر ماں لکشمی کا اسپران کر دوسرے دن اس میں سے چار گھومت چکر اٹھا کر گھر کے چاروں کونوں میں ایک ایک دبا دیں اور تین چکر کو لال وستر میں بان کر رکھیں جہاں دھانے وہاں پر رکھ دیں اور تین چکر کو پوجہ اس طرح میں رکھ دیں شیش بچہ ہوا اس چکر کو کسی مندیر میں اپنی سمسیاں نیویدن کے ساتھ بھگوان کو ارپیت کرنا ہے تو جو ایک ٹھک بچ گیا ہے اس کو آپ کو بھگوان کو ارپیت کرنا ہے اور ان سے پراتھرے بھی کرنی ہے آپ کو جس بھی بھگوان کو چاڑھانا چاہے چاڑھا سکتے کوئی دکت نہیں ہے اور بھگوان سے آپ پراتھنا کریں کہ بھگوان میرا جو بھی جو ہے بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے کچھ ایسا راستہ بتائیں کہ خرچہ کم ہوں آپ ایسا سنچے کر سکتے جو بھی آپ کی اچھا ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں تو امید کرتا ہے دوست آپ کو جانکاری ضرور اچھی لگے ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پردیپ کمار بھانگڑے کو اسکائر کم سجانے کی اجازت دیجئے نوشکار جائے ہن